یہ خبر ہے بڑی اہم ہے سٹوری ہے اس کا یہ لیٹر مجود ہے پہلے تو مجھے سورس سے ملا مجھے تو مجھے ہمارے پروڈیسر صاحب رانہ صاحب نے شک میں ڈال دیا آپ نے بھی ڈال دیا کہ پتہ نہیں فیک ہے کہ آج کے لاغ پتہ یہ کام تو بڑا ہوتا ہے جب سے سوشل میڈی آیا ہے فوٹو شاپ کر کے کوئی کام کال ہو سوام بھی ڈر جاتے ہیں تو جب یہ لیٹر آیا تو اس لیٹر میں بڑی امپورٹن چیزیں تھیں جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے تو دین ای کال سامون ان الیکشن کمیشن میں کہ وہاں سے پوچھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹر کے افسر کے ساتھ کوئی دعا سلام ہے میں نے ان سے پوچھا تو مطلب ہے دیٹ وز ویری کیا کہتے ہیں ریپورٹر کے لیے تو بڑی خبر ہوتی ہے انہوں نے مجھے نہ اس کو کنفرم کیا انہوں نے کہ یہ فیک لیٹر نہیں ہے جو ان کو بھیجا گیا ہے پرمیسٹر یہ کاکر صاحب کو بھیجا گیا ان کے پرنسپل سیگریٹی جو ہیں ڈاکٹر تکیر شاہ صاحب ان کو لکھا گیا ہے اور آج کی ڈیٹ میں ہی لکھا گیا ہے تو میں نے فردر تھوڑا سا پروپ کیا میں پتا کریں جناب کے اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے جو انہوں نے صدر پاکستان کو انہیں ساری انہوں نے پرمیسٹر پاکستان کو لکھا ہے کہ جب آپ الیکشن کرواتے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کنسیپٹر نہیں تو پچھلی چلتی رہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو انڈین پرمیسٹر جو ہے وہ الیکشن کے درام درمیان میں بھی وہ پرمیسٹر رہ سکتا ہے وہاں نگران حکومت نہیں ہوتے انڈیا میں وہاں پر وہ پرمیسٹر جو ہوتے نا وہ کنٹینیو کر سکتا ہے تو لیکن ہمارے ہاں انہوں نے بنایا کہ نہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ ایک نگران حکومت بنائے جو انہیں ترمیمیں کی تھی اس ترمیم کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشنر صاحب نے ان کو لکھا ہے اس لیٹر کے مطابق کہ جناب آپ جو اس وقت جو آپ کا آپ کا وہ ہے منڈیٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ٹورنش ہوتا اور لگ رہا ہے امیج آپ کا یہ کہیں سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ نگران حکومت بن رہی ہے یہ بڑا سخت لیٹر ہے ذہن میں رکھیا گیا ہے اور بہت ساری اپوائیڈمنٹس اسے اگر اس اس خط کو سیریس لیا گیا تو چار پانچ وزیر جو ہیں نا مجھے لگتا ہے وہ تقریرہ ان کی ان کی وہ ہونے والی ہیں ختم ہونے والی ہیں جو کرنی پڑیں گی انہیں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب اگر ڈٹ گئے اگر اس پہ اس اس ایشو پہ اس میں انہوں نے نام تو نہیں لکھے کہ کون کون سے لوگ ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو آپ کے کیبنٹ کے ممبرز اب آپ نے بنانے شروع کر دی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی کیر نہیں کر رہے آپ کو کیر کرنی چاہیے یو مست بی ویری کیر فول کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نون پولیٹیکل افیلیشنز ہیں لائلٹیز بھی ہیں لائلٹیز ہیں پولیٹیکل لائلٹیز ہیں ان کو آپ وہ بنا رہے ہیں ان کو یہاں پہ منسٹر بنا رہے ہیں وہ تو میں آتا ہوں کون کو لوگ ہیں جن کی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ بات ان کو الیکشن کمیشنر صاحب کو ذہن میں کیسے ہی ہے کہ جناب کے یہ کام ان کو لائٹر لکھنا چاہیے یا پوائنٹ آٹ کرنا چاہیے ہوا یہ ہے پیپلز پارٹی کا کچھ لوگ ملے ہیں ان سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے جو میرے ذرائے کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بات پوائنٹ آٹ کی ہے تین چار لوگوں کے بارے میں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں پھر انہیں پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لگ رہا ہے کہ پچھلی حکومت کی کنٹینیویشن ہے اس میں کوئی آپ کو ڈپارچر تو نظر ہی نہیں آ رہی یہ تو لگتا ہے جو شباز شریف صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو موسلی وہی لوگ آ کر بیٹھ گئے مثلا ڈاکٹر تکیر شاہ صاحب پرنسپل سیگریٹری ہیں اس وقت وہ شباز شریف صاحب کی پرنسپل سیگریٹری تھے تو آپ اس وقت کاکر صاحب کے بھی وہ پرنسپل سیگریٹری ہیں نمبر ون اس پہ پیپس پالٹی والے اتراز کر کے گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس نمبر ٹو آہا چیما صاحب وہ وہ شباز شریف صاحب کو بھی وزیر تھے وہ یہاں بھی وزیر لاکھ کے بیٹھ گئے ہیں جناب یہ ہو کہ شاہد تارر صاحب یہ کمیونکیشن کے منسٹر ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بڑے مطلب قریب بڑی تھے لویلسٹ تھے نواز شریف صاحب نے وزارت اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اس کی یہ یہ جو تھی اس کی کمیونکیشن کی اس دور میں یہ میں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں اور یہ اس وقت یہ سیگریٹری تھے تو اصل میں منسٹر یہی تھے ہمہ ہی ویری کلوز ٹو نواز شریف صاحب شاہد تارر صاحب اور بعد میں ورلڈ بینک میں ان کو بھیج دیا گیا تھا